اس وقت میں موجود ہوں گلبرگ پشاور میں اور آج میں آپ کو چترال کی مشہور جو جوس ہے چمبورو اس حوالے سے آپ کو بتانے جا رہا ہو یہاں پہ ایک شوپ میں موجود ہوں جو یہاں پہ چمبورو جو چترال کی مشہور جوس ہے یہاں پہ بنتا ہے یہاں پہ اور اس حوالے سے اس سے بات کریں گے جو بنانے والے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ یہ اتنا مشہور کیوں ہیں ساتھ ان سے بات کریں گے کہ اس میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے کون سے اجزائز میں شامل کیا جاتے ہیں اور اس کے ذائقہ اتنا اچھا کیسے ہوتا ہے کی یہ ہے کہ یہاں پہ پشاور کے لوگ اس کو کتنا پسند کرتے ہیں تو اس حوالے سے ان سے بات کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھیں گے کہ جمبورو جو جوس ہے چترال کا اس کو پینے کے لئے لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں اچھا بتائیے گا اس جمبورو جو یہ چترال کا مشہور جوس ہے اس حوالے سے اپنے بارے میں بتائیے گا کہ کیا نامی آپ کا کہاں سے تعلق ہے آپ کا اور کب سے یہ بنا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام مجیب الرحمن ہے اور میرا تعلق چترال دروش سے ہے اور یہ تقریبا ہم سات مہینے ہو گیا ہے یہ جوز شروع کر دیا ہے اور اس جوز کا نام یعنی چمبرو جوز ہے چترال کا مشہور جوز ہے اور یہ تقریبا سات مہینے سے ہم نے یہاں شروع کیا ہے تقریبا لوگ آتے ہیں اور پیتے ہیں اور خوشی کے ساتھ اور دوسرا ہے کہ اس میں ان گریڈیز جو شامل ہوتی ہیں ان میں ہوتا ہے بادام ہوتا ہے پیستہ ہوتا ہے اکھروٹ ہوتا ہے کجور ہوتا ہے چوارے ہوتے ہیں چوارے ممپلی اور بادام یہ سارے مکس کرتے ہیں اور خوش خوبانی خوش خوبانی سے بنتی ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ چمبرو اس کو کیوں بولتے ہیں چمبرو کا مطلب کیا ہے اور اس کا ذائقہ اتنا اچھا کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے اتنا مشہور کیوں ہے چمبرو دراصل چوارے خوش خوبانی ہیں اور خوش خوبانی کو ہمارے زبان میں چمبرو کہتے ہیں اور اس جوز کو چمبرو کہتے ہیں یہ خوش خوبانی کو بگویتے ہیں پانی میں بگونے کے بعد تقریباً سات آٹھ گھنٹے لگتی ہے اس کو یہ پورا نرم ہونے میں پھر اس کے بعد اس کو جوز بناتے ہیں وہی پانی سے اس کو جوز بناتے ہیں اور پھر یہ چیزیں سب اس میں ملاتے ہیں تو اس کی مٹھاس یعنی خوبانی کے خود اپنی مٹھاس ہوتی ہے اور باقی یہ چیزیں جب اس کے ساتھ مل جاتے ہیں تو اس کی مٹھاس میں یعنی زیادت ہی پڑتی ہے اور یہ دراصل یہ ہر چیز کے لیے اچھا ہے ویٹمن سے بھر پورے ہے اور یہ قبضیت کو مکمل ختمہ کر دیتا ہے یعنی اگر انسان دن میں اگر تین دفعہ اس کو پیتا ہے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کی قبضیت مکمل ختم ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مہدے کو یہ کہتے ہیں کہ بلکل صفایہ کر دیتا ہے مہدے کے لیے اچھا چیز ہے اور جن کی خون میں کمی ہوتی ہے وہ دراصل خوبانی اس خون کو بڑھا دیتا ہے یہ یعنی فائدے سے برپور چیز ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ طبیعی بھی فائدہ من ہے سہت کے لیے بھی فائدہ من ہے تو یہ اس میں بہت سہتے ہیں اس میں بہت سے زیادہ ایک گلاس کتنے کا آپ بیچ رہے ہیں اور لوگ کہاں کہاں سہتے پینے کے لیے یہ ہم تقریباً اس کا ہم نے تین گلاس ٹائپ بنائی ہے چھوٹا ہے درمیانہ ہے اور بڑا گلاس کے اور ساٹھ روپے چھوڑے گلاس دیتے ہیں اور درمیانہ اسی پہ دیتے ہیں اور بڑا گلاس ہم سو پہ دیتے ہیں دودھ والا ہوتا ہے وہ سو پہ دیتے ہیں اس طرح ہے یعنی لوگ یعنی حیط آباد سے بھی آتے ہیں اس سیٹ پہ ابھی مردان سے لوگ آتے ہیں دور دور علاقوں سے لوگ آتے ہیں جب کوئی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو پھر اس کے لیے بہت سے دور سے لوگ آتے ہیں اور اپنے ساتھ وہ پھر پیک کر کے بھی لے جاتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ خوش خوشی چیز کو پیئے اور یعنی ایک بار آئے ہیں دوبارہ بھی آتے رہتے ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ چترال کے علاوہ کہاں اور کہاں کہاں پیا جاتا ہے یہ بنایا جاتا ہے بلکہ یہ دراصل صرف چترال میں یہ چیز بنایا جاتا تھا یہ پہلی دفعہ ہم نے اس کو پشاور میں لونچ کیا ہم نے سوچا کہ چیز چترال کا ایک مشہور چیز ہے یہ ہم پشاور میں ٹرائے کر لیں گے مگر یہ پشاور میں اپنا جگہ بنا چکا ہے اور الحمدللہ لوگوں نے اسے بہت پسند کیا اور یہ ابھی پورے پشاور میں انشاءاللہ سب لوگ اسے پسند کرتے ہیں اور جگہوں کا تو مجھے نہیں پتا ہے کیونکہ یہ صرف چترال میں چترال کا مشہور جوز ہے اور چترال میں ہر گر میں اس کو بنا کے پیا کرتے ہیں اور ٹی بی آمداد کی طرف اس کو یوز کرتے ہیں جن کے قبضیت مسئلہ ہوتا ہے پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے لئے اکثر گروں میں اس کو بنا کے پیتے ہیں اچھا زائقہ اس کا کیسا ہے یہ بتائیے جزرہ زائقہ تو اس کا بہت فینٹیسٹک ہے کیونکہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے پورڈر نہیں ہے کوئی اور چیزیں نہیں ہے ہم بس سے تھوڑا چینی اس میں ڈالتے ہیں یعنی جو بغیر شگر والے ہوتے ہیں ان کے لئے چینی نہیں ڈالتے ہیں وہ ویسے ہی اس کو یوز کرتے ہیں اور زائقہ اس کا مزدار ہے اچھا یہ بتائیے اگر کوئی گھر میں اس کو بنانا چاہے تو کیسے بنا سکتے ہیں یہ بہت آسانی سے بنتی ہے یہ تقریباً یعنی بارہ دانے خوبانی کا خوش خوبانی لے سکتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اخروڑ لے سکتا ہے دو بادام لے سکتا ہے اور دو کاجو دو پیستہ اور یہ ایک آدھا سے کم پانی لے کر گلاس میں بس اس کو گرینڈ کر دیتا ہے گرینڈ کرنے کے بعد پھر اس کا ایک گلاس بن جاتی ہے ٹوٹل کتنے آئیٹمز جو ہیں اس میں استعمال یوز ہوتے ہیں اس میں آئیٹم بنتے ہیں بادام بنتا ہے ایک دوسرا آخروڑ ہوتا ہے تیسرا کاجو ہوتا ہے اور چھوتا ہوتا ہے پیستہ ہوتا ہے کشمش ہوتا ہے اور اس میں ممپلی ہوتا ہے اور سردیوں میں ہم اس میں کیا نامے کش شہتود بھی ڈالتے ہیں اور اس کو تقریباً یہ آئیٹمز بنتے ہیں اچھا یہ کس سیزن میں مطلب آپ کس موسم میں اس کو بناتے ہیں یا پورا سال آپ بنا بھی سکتے ہیں اور کھا بھی سکتے ہیں پی بھی سکتے ہیں یہ دراصل پورا سال یہ گرمیوں میں بھی پیا جا سکتا ہے سردوں میں بھی پیا جا سکتا ہے کیونکہ خوبانی خوشک سرد ہوتا ہے اور دراصل یہ اب گرمیوں میں جب اس کو تھنڈا کر کے جب پیش کرتے ہو تو پھر یہ جسم سے تھکاوات اور گرمائش سب کچھ اسی ٹائم آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے کچھ چیز تو پیا ہے اور سردیوں میں یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم تھنڈا نہیں کرتے صرف یہ پانی کو عام سادھا ہی پانی میں بناتے ہیں اور یہ اسی وقت جب انسان پیتا ہے تو پھر اس کو گرمائش بھی دیتے ہیں اچھا سردی اور گرمی دونوں موسموں میں فائدہ مند ہیں یہ دونوں موسموں میں مفیدہ من میں اسے